لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان نے ابلیس نے اپنے آپ کو جانوروں پر کیوں پیش کیا اس کی وجہ کیا ہوئی اور صاحب کی اصلیت کو تو ہم نے سمجھ لیا جیسا کہ ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے تو اب جنت میں داخل وہ کیوں ہونا چاہتا تھا اور وہ جانوروں کے پاس کیوں گیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اسکن انت وزوج کل جنہ کہ اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے تو ابلیس نے ان کے پاس جنت میں جانا چاہا تو جنت کے داروغہ نے اسے روک دیا تو پھر ابلیس جانوروں کے پاس گیا اور ان جانوروں میں پھر صاحب کے پاس بھی آیا اور اس وقت وہ اونٹ کی طرح صاحب کی بھی چار ٹانگے ہوا کرتی تھی اور وہ صاحب سب جانوروں سے زیادہ خوبصورت تھا اس سے ابلیس نے بات کی کہ صاحب ابلیس کو اپنے موں میں داخل کر لے تاکہ وہ اسے اس ترکیب سے حضرت آدم کے پاس پہنچا دے چنانچہ صاحب نے اس کو اپنے موں میں داخل کر لیا اور داروغہ کے پاس سے گزر کر جنت میں داخل ہو گیا اور داروغہ نہ جان سکا کہ اس کام سے اللہ تعالی نے کیا ارادہ فرمایا ہے چنانچہ ابلیس صاحب کے موں سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا آدم اے آدم کیا میں تمہیں جنت کے درخت اور ہمیشہ باقی رہنے والے ملک کا پتہ نہ بتاؤں تو اس روایت کو ابن جریر تبنیر نے اور اس کے علاوہ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے